مورننگ بچو آج ہم لوگ پڑھیں گے مترادیف الفاظ اس سے پہلے ہم نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا مترادیف الفاظ مترادیف الفاظ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ جو ایک دوستے کے مخالف معنی دیتے ہوں اسے مترادیف الفاظ کہتے ہیں جس طرح سے انگلیش میں انٹونیمز ہوتا ہے سینونیمز ہوتا ہے اور آج کا جو کلاسف ہے مترادیف الفاظ یعنی سینونیمز کہتے ہیں بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملوں میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں یعنی اس طرح کے الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں جو دو لفظ ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں غور و فکر سے کام کرو غور اور فکر یہ دونوں کے جو معنی ہیں اور مفہوم ہیں یہ ایک ہی ہے جس طرح مندر جزیل جو جملے دیئے ہوں اس پر غور کیجئے آپ ان کی زندگی ایش و آرام میں گزری جن الفاظ کے نیچے انڈرلائن کیا ہوا ہے اس پر غور کرو ایش و آرام تو ایش اور آرام دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں دونوں کے جو معنی اور مفہوم ہیں ایک ہی ہے اسی طرح سے ہے اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپس میں یونیٹی ہو اتحاد اور اتفاق ہو تو اتحاد اور اتفاق یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں یعنی ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ ہیں دونوں ہی اتفاق کا معنی بھی سہمتی اور اتحاد کا معنی بھی سہمتی یعنی اتحاد اور اتفاق یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے اور جو آرڈینس ہیں جو سننے والے ہیں جس سے آپ مخاطب ہیں جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان کو وہ جملے جو آپ اپنے زبان سے ادا کرنے ہیں وہ سننے میں خوبصورت معلوم ہوگا جیسے اتحاد اور اتفاق ہی سے قوم میں ترقی کرتی ہے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد سے قوم ترقی کرتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہے اور دونوں کی جو آوازیں ہیں سننے میں وہ کافی الگ الگ معلوم ہوتی ہے تو پھر تیسرا جملہ ہے ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یعنی ایسا میرے خواب میں بھی نہیں تھا لیکن جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور جملے میں تھوڑا زور دینے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا دو ایسے الفاظ کو استعمال کیا ایک ساتھ جس کے معنی ایک ہے یعنی ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اس کے بعد چوتھا جو سنٹنس ہے وہ ہے میل ملاب خلوص اور ہمدردی انسان کی اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں یعنی اگر کسی شخص ایک دوسرے سے میل ملاب کرتا ہے ایک ساتھ رہتا ہے اور خلوص صحیح دل سے تو ہمدردی اور انسان کی اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ جو شخص میلنسار ہو وہ بتاتے ہیں کہ انسان اخلاق کا اچھا ہے کردار کا اچھا ہے تو میل ملاب یہ دونوں سینونیم سے ایک دوسرے کا اگر یہ پوچھا جائے کہ میل کا مترادف لفظ کون ہوگا تو آپ اپکنا ملاب اگر ہم نے یہ سوالات پوچھیں کہ ایش کا مترادف لفظ کیا ہے تو آرام اسی طرح سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اتحاد کا مترادف کیا ہے تو اتفاق انہوں نے مقابلے میں برح چر کر حصہ لیا اس جملے میں بھی گوڑ کیجئے یہ جو الفاظ ہے برح چر کر تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں یعنی جملے کو خوبصورت بنایا زور دینے کے لئے برح چر کر حصہ لیا سب لگ بھیر کر کے اچھے سے ایک دم خوشی سے ایکسائیٹڈ ہو کر کے برح چر کر حصہ لیا زیادہ سے زیادہ لوگ نے مقابلے میں حصہ لیا اور سب کے اندر امنگ تھی کہ میں بھی حصہ لوں کسی گیم میں کسی سپیس کمپٹیشن میں کہتے ہیں کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لئے ہم کبھی جملے میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبارے سے ایک دوسری سے قریب ہوتے ہیں انہیں مترادف کہتے ہیں مترادف کا معنی ہوتا ہے ہم معنی لفظ ایسا لفظ جو ایک دوسرے کے معنی جو ہے ایک جرسے ہوں یا ایسا لفظ جو جس کے معنی ایک ہی طرح کی ہوں یا پھر آسان سا لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم معنی لفظ کو مترادف کہتے ہیں جیسے اتحاد و اتفاق خواب و خیال میل ملاب برچر یہ سب ایک جیسے ہیں وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک میں جو آپ کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اسے آپ اپنے کانپی میں نوٹ کرو اس کی تعریف میں کہ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے اور مترادف لفظوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں الفاظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں جیسے خوف و ڈر یا شبنم اور عوص ایک دوسرے کے مترادف ہیں لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا ہے ڈر اور خوف کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں شبنم اور عوص ایک ساتھ کسی بھی جملے میں نہیں ہوتا الگ الگ استعمال ہوتا ہے لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ شبنم کا مترادف کیا ہوگا تو عوص ہوگا اگر یہ پوچھا جائے کہ خوف کا مترادف کیا ہوگا تو ڈر ہوگا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ مترادف ایک ہی جملے میں استعمال ہو جائے